اسلام علیکم امیر کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے گولڈ کی ڈیلی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے اگر ہم آج کے کلنڈر کو دیکھیں تو آج بھی کافی سارے جو ممالک ہیں ان میں ہمیں بینک ہولیڈے نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی خاص ایسا ڈیٹا بھی نظر نہیں آ رہا جو کہ مارکیٹ پر ایمپیکٹ ڈھال سکے یا مارکیٹ کو ڈرائیب کر سکے صرف یو ایس کے سیشن میں یعنی کہ ڈیلیس منفیکٹرنگ انڈیکس ہے لیکن وہ بھی کوئی خاص ہائی ایمپیکٹ ڈیٹا نہیں ہے جو کہ آپ کہہ سکیں کہ مارکیٹ کو ڈرائیب کر سکے گا تو اس لیے ہم چلتے ہیں چارٹ پر اور دیکھتے ہیں کہ ٹیکنکلی کیا صورتحال ہے فیلال گولڈ میں تو اگر ہم ابھی کی بات کریں تو آج گولڈ نے اٹھارہ سو چھے کے آس پاس کے لو بنائے ہیں اور اٹھارہ سو بارہ کے آس پاس کے ہائی بنائے ہیں اور پھر حال گولڈ اٹھارہ سو نو کے آس پاس چل رہا ہے سب سے پہلے ہم ڈیلی چارٹ پر دیکھ لیتی ہیں ڈیلی چارٹ پر اگر ہم دیکھیں تو کرنٹ سنیاریوں میں یہ ایک تین چیزیں ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے ڈیلی چارٹ پر اپر سائٹ پر یہ ہماری ریزسٹنس لائن ہے اور یہ ایک ہمارا لیول ہے اس لیول کے بارے میں میں کافی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر یہ لیول بریک کرے گا گولڈ تو ہی گولڈ میں ہمیں اپ سائٹ نظر آ سکتا ہے اٹھارہ سو تیس اٹھارہ سو پچاس اور اٹھارہ سو ستر تک دوسری سائٹ پر یہاں ایک اور فیلیر گولڈ کو دوبارہ سے ڈاؤن لے کر جا سکتا ہے اٹھارہ سو ستارہ 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 ستر تک تو یہاں پر ہمارا لیول بھی ہے اور یہاں پر ہمارا ٹرینڈ لائن بھی آ رہی ہے تو اس لیے اس سیریے میں آپ نے ہائر سائٹ پر بائنگ میں آوائیڈ کرنا ہے بیپ بائنگ آپ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو چارٹ پر ایچ فور کے چارٹ پر دیکھتے ہیں اس کو یہ ہے جی گولڈ کے ایچ فور کا چارٹ یہ وہی لیول ہے اگر اس سیریے کو میں مینشن کر دوں تو یہ بنے گا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹھارہ سو بارہ سے لے کر اٹھارہ سو سولہ کا جو ایریہ ہے اس سیریے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک ایریہ بنے گا تو اگر پرائس اس ایریا کو بریک کرتی ہے تو دوبارہ ری ٹیس پر پھر آپ یعنی کہ اس کو بائن کر سکتی ہیں جو کہ آپ وہ 500 سے 200 پیپ تک یہاں دے سکتا ہے گول کیونکہ اگر گولڈ اس ایریا کو بریک کرتا ہے تو پھر گولڈ کے چانسز بڑھ جائیں گے کہ وہ 1835 کا ایریا ٹچ کریں جو اس کا ڈیلی چارڈ پر ڈبل ٹاپ فرمیشن ہے لیکن یعنی کہ ایک بائنگ آپ یہاں پر کر سکتے ہیں اور دوسری بائنگ اگر آپ کو ڈیپ بائنگ ملتی ہے تو وہ پھر آپ کر سکتے ہیں لیکن اس ایریا میں جہاں پر یہ کرنٹلی گولڈ چل رہا ہے اس ایریا میں آپ سیل ہی کریں گے with SL SL تو ویسے بھی ضروری ہوتا ہے لیکن آج کل میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آج کل آپ نے سٹاپ لاؤس ضرور لگانا ہے کیونکہ مارکیٹ کا والیم کافی لو ہے تو اس لیے ایسی سٹویشن میں کبھی کبھی غیر متوقع موو بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اس لیے اس ایریا میں فیلحال آپ سیل ہی کریں گے with SL کیونکہ اگر یہاں سے پرائس ریجیکٹ ہوتی ہے تو دوبارہ سے آپ کو لو لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو ایچ ون پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک ہمیں ٹاپ نظر آ رہا اور ایک یہاں پر بھی سیم اسی طرح کی کنڈیشن ہمیں ایچ فور پر بھی نظر آ رہی ہیں تو اس لیے آپ اس ایریا میں ایسا سیل کر سکتے ہیں لیکن with stop loss کیونکہ مارکیٹ کا آج کل آپ کچھ نہیں کہہ سکتے تو آج ہمارے لیول کیا رہیں گے کیا ریزیسٹنس اور کیا سپورٹ رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں باقی جو تمام لیول ہیں وہ ڈسکرپشن میں میں نے لکھ دوں گا ڈیٹیل سے وہ پھر آپ وہاں پر چیک کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت پولئے گا تو آج کی جو ہماری ریزیسٹنس رہے گی گولڈ میں وہ رہے گی اٹھارہ سو چودہ سے سولہ کا ایریا اگر گولڈ اٹھارہ سو سولہ بریک کرتا ہے تو گولڈ اٹھارہ سو بائیس اٹھارہ سو ستائیس اٹھارہ تیس اٹھارہ پینتیس تک جا سکتا ہے دوسری سائٹ پر جو ہماری سپورٹ رہے گی گولڈ میں آج وہ رہے گی سیونٹین نائنٹین ایٹ اگر گولڈ ستارہ سو اٹھانوے بریک کرتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گولڈ دوبارہ سے سترہ بانوے سترہ پچاسی اور سترہ سی تک جا سکتا ہے فلال کا گولڈ کا جو ٹرینڈ ہے وہ فلیٹی چل رہا ہے باقی اگر کچھ لیول چینج ہوئے تو وہ میں آپ کو ٹیلیگرام پر اپ ڈیٹ کر دوں گا ٹیلیگرام بھی آپ ضرور جوائن کر لیں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے بہت شکریہ